روان برس اپریل میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ کے بعد سے پارلیمنٹ اور عدالت کے حدود و قیوت پر بحث زور پکڑ گئی ہے بعد عزم پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلا کے انتخاب کے موقع پر پارٹی سربراہ چودری شجاعت حسین کے خط کی بنیاد پر کاف لیگ کے ووٹ شمار نہ کرنے کی ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ نے اس بحث کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے اس سے ملتی جلتی ایک رولنگ انیس سو چھپن کی بھی ہے جس میں چیئرمین یعنی سپیکر کی رولنگ کو عدالت میں چیلنج کیا گیا اس ترخواست پر عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ اسمبلی ضوابط کے مطابق ہونے والے انتخاب کے عمل اور سپیکر کے اعلان کردہ نتائج کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور درخواست نپٹا دی لیکن اس سے ملتی جلتی صورتحال میں حالیہ فیصلوں کے بارہ میں پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ مرتب کرنے والے سینئر قانوندان حامد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وکلا اور آئینی ماہرین ماضی میں بھی یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ عدالت کو سیاسی امور اور پارلیمنٹ میں تیع پانے والے معاملات سے دور رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں پارٹی وفاداری تبدیل کرنے والوں کے ووٹ شمار نہ کرنے کے فیصلے کو بھی آئین میں اضافے سے تعبیر کیا گیا تھا اس سے قبل انیس سو ستانوے میں آٹھویں ترمیم کے خلاف محمود اچکزئی کیس اور فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف اپیل میں بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے اقدامات اور سیاسی سوالوں سے خود کو دور رکھنا چاہتی ہے سینئر قانوندان اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائیڈ رشید رزوی کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ قانون کی حکمرانی کا ہے کوئی بھی خود کو حاصل اختیار سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے عدالت کو حالات کی بجائے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر فیصلے کرنے پڑیں گے ان کے اپنے فیصلے کے مطابق بظاہر پنجاب اسمبلی میں ڈالے گئے ووٹ شمار نہیں ہونے چاہیئے ان تمام مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی راہ نکالیں تاکہ پارلیمنٹ کے تمام فیصلوں کو کسی تشریح کے لیے کسی اور ادارے کی طرف جانے کی ضرورت نہ رہے لیکن بظاہر اس کے اثار کم نظر آتے ہیں